ربیل اول سندو ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا ردوہ نام کا یہ پہاڑ ہے جو کافی دور سے چلا ہوا آ رہا ہے اور اسی پہاڑ کے دامن میں غزوہ بوات پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو سو صحابہ کرام کی معیت کے اندر قریش کے کافلے کو رکھنے کے لئے آپ تشریف لائے تھے اس کافلے میں امیہ ابن خلف جمعی بھی موجود اور دوسرے سو قریشی تھے پچیس سو اوٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوات پہنچے لیکن دشمنوں سے مقابلہ نہیں ہو سکا اور سالیباً غانیباً آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ المنورہ کا امیر مقرر فرمایا تھا اس غزوے کی ایک خوبیہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سفید رنگ کا پرچم تھا جو حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا یہ بوات قبیل جہینہ کے قبیلے کے علاقے کے دو پہاڑ ہے اور یہی ملک شام جانے والا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب حکمت یہ تھی کہ دشمن مالی اعتبار سے مضبوط نہ ہو تو جنگ کی نوبت کم آتی ہے اسی لئے قریش نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ باقاعدہ ملک شام جائیں تجارت کریں بڑی مقدار کے اندر منافع کمائیں اور منافع کمائیں کر کے اسی منافع سے مدینہ منورہ پر حملہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب بھی اطلاع ہوئی کہ قریش کا کوئی تجارتی کافلہ ملک شام جا رہا ہے اور اس تجارتی کافلے کا مقصد محض یہ ہے کہ منافع کمائ کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کریں تو حضور نے اس کو روکنے کی کوشش فرمائی ہے اور یہ آج کی عالمی سیاست کے پسمنظر کے اندر بھی ایک بہت زوردار تدبیر اور حکمت عملی سمجھی جاتی ہے کہ دشمن کی اکانومک پوزیشن کو کمزور کر دیا جائے تاکہ وہ کسی کے اوپر حملہ نہ کرے جھنگ نہ ہو اور امن برقرار رہے یہ حکمت عملی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی گزوے ابواں گزوے بوات دونوں گزوے کا پسمنظر یہی حکمت عملی تھی گزوے اشیرہ کا پسمنظر بھی یہی حکمت عملی تھی اور یہ جگہ دیکھئے ملک شام کے راستے پر ہے اور ملک شام اس وقت عالمی تجارتی منڈی تھی قریش کے تجارتی قافلے وہاں جایا کرتے تھے جس کا سورہ لیلا فی قریش میں بھی تذکرہ ہے یہ بوات نامی جگہ پر اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں یہ ردوہ کا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں ملک شام کے پہاڑ آپ دیکھیں